یہ ویڈیو جو بنائی جاری ہیں اب ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ قائدہ پڑتا ہے تو کوشش ہماری یہی ہے کہ چار مہینے کے اندر اندر چار مہینے کے اندر اندر ہمارے پاس جو بھی بچہ قائدے کا ہے اس کا قائدہ مکمل ہو جائے اور جو بچہ ہمارے پاس ناظرہ پڑتا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آٹھ سے لے کر بارہ مہینے کے اندر یعنی ایک سال کے اندر اندر اس کا ناظرہ بہر سورت مکمل ہونا چاہیے الحمدللہ میں نے خود اس مرتبہ اس بات میں میں نے زور دیا ہے اور ایک شیڈول بنایا ہے اور انشاءاللہ ہمارے کوشش ہوگی کہ اس شیڈول کے مطابق ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکے چار مہینے سے زیادہ انشاءاللہ ہمارے ابھی کسی بھی سٹوڈنٹ پر قائدے میں زیادہ چار مہینے سے نہیں لگیں گے اور ایک سال سے زیادہ ناظرے میں نہیں لگیں گے اور جو بچے ہمارے پاس حفظ کرتے ہیں حفظ کے بچے الحمدللہ دائی سال سے لے کر تین سال میں انشاءاللہ ان کا حفظ جو ہے وہ مکمل ہوگا اور جو بچے ہمارے پاس ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دو سے ڈیٹھ سال سے لے کر دو سال میں ان کا ترجمہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ گاؤں سے میری واقسی ہو چکی ہے اور گاؤں سے آتے ہی کل بروز جمعہ میرے یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ہم نے ایک شڑول بنایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے سٹوڈنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹ کس ٹائم پہ ان کا قائدہ ختم ہوگا اور کس ٹائم پہ ان کا ناظرہ ختم ہوگا تو ایک لیمٹ اور ایک تاریخ ہم نے سیٹ کی ہر ایک سٹوڈنٹ کی علیدہ علیدہ تو یہ ویڈیو جو ہے والدین لازمی دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کب کس طریقے سے سبق پڑھ رہا ہے اور کب اس کا قرآن مکمل ہوگا یا قائدہ مکمل ہوگا یا حفظ مکمل ہوگا تو وہ تمام تر ترتیب ہم نے کل بیٹھ کر بنائی اور بچوں کے بارے میں سوچ و ویچار کی کہ کس طریقے سے جو بچے کمزور ہیں وہ کس طریقے سے آگے جا سکتے ہیں تو کافی ٹیچر نے بہت اچھے مشورے دی بھی دیئے اور وہ تمام تر ترتیب انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے میں رکھوں گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہیپس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا میں بتاؤں گا کہ کب ان کا قرآن مجید الحمدللہ کمپلیٹ ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مریم یورپ سے ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں تو الحمدللہ یہ رمضان جو گزر گیا اس سے پچھلے رمضان کو اس کا قرآن مجید مکمل ہوا تھا اور ابھی جو اس کا سبق چل رہا ہے تو وہ ایک پارہ روزانہ ایک پارہ جو ہے روزانہ اس کا منزل ہے اور ایک رکو حدر میں ایک رکو حدر میں اس کی تلاوت ہے تو یہ الحمدللہ اسی ترتیب سے اس کا روزانہ سبق سنا جاتا ہے اور تقریباً دو ماہ میں اس کا مکمل قرآن مجید ایک مرتبہ مکمل ہوتا ہے کیونکہ ایک ایک پارہ ہوتا ہے تو بیچ میں تقریباً دو چھٹیا آتی ہے سٹڈے اور سنڈے والے دن ان کی تو تقریباً دو ماہ میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور سٹڈنٹ یورپ سے ہمارے پاس ہے دانیال جس کے بھی الحمدللہ صرف گیارہ سپارے باقی ہے حفظ کے تقریباً گیارہ سپارے دانیال کے باقی ہے جو انشاءاللہ ایک سال بعد جولائی دو ہزار چوبیس میں اس کا انشاءاللہ حفظ مکمل ہو جائے گا جولائی دو ہزار چوبیس میں ایک سال بعد انشاءاللہ اس کا حفظ جو ہے دانیال کا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سٹڈنٹ بھی ہے جو دانیال کا بھائی ہے حمیز تو اس کے تقریباً پچیس پارے رہتے ہیں پانچ پارے پانچوے سپارے میں اس کا سبق ہے اور پچیس سپارے حمیز کے رہتے ہیں تو حمیز کے تقریباً ڈائی سال بعد انشاءاللہ حفظ مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور سٹڈنٹ ہے فرحان جو سعودی عرب سے ہے تو وہ اس کا قائدہ تقریباً اختتام میں ہے اگلے ہفتے تقریباً تئیس جون کو تئیس جون دوہزار بائیس کو فرحان کا قائدہ مکمل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ایک اور عبداللہ اور زافر عبداللہ اور زافر جو ہمارے ساتھ سعودی عرب سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی عید کے پندرہ دن بعد یعنی پندرہ جولائی کو پندرہ جولائی دوہزار تئیس کو انشاءاللہ عبداللہ کا اور زافر کا عبداللہ اور زافر کا ناظرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو ہمارے پاس جو شرونٹ پڑھتے ہیں جن کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے اور جن کا ناظرہ مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو اپنی ادارے کی طرف سے ہم سند بھی دیتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا ایک اجازت نامہ بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ عبداللہ اور زافر کا جو ہے پندرہ جولائی کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا ناظرہ کے ساتھ اور جس طرح سے باقی مدارس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو پھر ایک محفل سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے بھی ہم ایک محفل کا احتمام کریں گے اور اس میں بقاعدہ اچھی ترطیب کے ساتھ ان کا جو ہے ادامی دعا ہوگا اور آخری سبق ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شرونٹ بھی پڑھتے ہیں حمدان دبائی سے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی الحمدللہ اگس دو ہزار تیس اگس دو ہزار تیس کو اس کا انشاءاللہ قائدہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شرونٹ بھی ہے امار جو ہمارے پاس سعودی عرب سے پڑھتے ہیں تو اس کا اکتوبر اکتوبر دو ہزار تیس میں اس کا قائدہ مکمل ہو جائے گا حمدان کا اگس دو ہزار تیس میں اور امار کا قائدہ جو ہے اکتوبر دو ہزار تیس کو انشاءاللہ امار کا بھی قائدہ مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور سٹوڈنٹ ہے فراست ارحا فراست ہمارے پاس سعودی عرب سے ہیں ارحا ہمارے پاس پاکستان سے ہیں حمسا ہمارے پاس سعودی عرب سے ہیں اور زیمال یہ ہمارے پاس پاکستان سے ہیں اسکا یہ ہمارے پاس سعودی عرب سے ہیں یہ پانچ سٹوڈنٹ ہیں فراست ارحا ہمسا زیمال اور اسکا تو یہ پانچ سٹوڈنٹ ہیں ان کا انشاءاللہ دو مارچ دو ہزار چوبیس دو مارچ دو ہزار چوبیس کو انشاءاللہ ان کا ناظرہ مکمل ہوگا فراست ارحاں حمسہ زیمال اور اسکا اور اس کے ساتھ اقران انس ریان یوشا اور منہا اقران محمد انس ریان احمد یوشا احمد اور منہا بی بی ان پانچ سٹوڈنٹ کا جو ہے گیارہ مئی دو ہزار چوبیس گیارہ مئی دو ہزار چوبیس کو انشاءاللہ ان کا ناظرہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس دو اور سٹوڈنٹ ہیں کنزا اور محمد ریان جو سعودی عرب سے ہیں تو ان کا بھی جو ہے بارہ آگس دو ہزار چوبیس بارہ آگس دو ہزار چوبیس کو انشاءاللہ ان کا ناظرہ جو ہے مکمل ہو جائے گا تو الحمدللہ ہمارے جو بھی سٹوڈنٹ ہیں تقریبا سبھی بہت اچھا سبق پڑتے ہیں سبق میں کافی اچھے ہیں اور یہ ترطیب اور یہ شوڈول کل ہم نے اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کی اور انشاءاللہ اسی پہ ہمارا عمل ہوگا اور اسی ترطیب سے ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم سے پہلے ان کا جو قائدہ ہے اور ناظرہ ہے وہ مکمل ہو جائے اور حفظ جو ہے وہ مکمل ہو جائے باقی آپ پیرنٹ سے بھی ہمارے گزارش ہے کہ ہمارے ہفتے میں دو چھٹیا آتی ہے سعودی عرب والوں کے لئے جمعہ والے دن اور ہفتے والے دن ہمارے پاس دو چھٹیا آتی ہیں سعودی عرب والوں کی اور یورپ والوں کی ہفتے والے دن سٹڈے اور سنڈے یہ دو چھٹیا آتی ہیں پہلے سے ہی تو اس کے اوپر مزید کوئی چھٹی سٹوڈنٹ کی نہ ہو اس کے اوپر مزید کوئی چھٹی ہوگی تو پھر یہ ہمارے سارے شیڈول یہ خراب ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ کسی بھی ٹائم پہ دن کے شام کے بعد کسی بھی ٹائم پہ آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ غارسام آج ہمارے بچے اس ٹائم پہ جو ان کا کلاس کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آویلیبل نہیں ہے کئی گئے ہوئے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں دوسرا ٹائم دے دیجئے گا ہم اس ٹائم پہ واپس اگر آئیں گے اس ٹائم پہ ہمارے کلاس کی ترتیب رکھی گا تو انشاءاللہ جو شیڈول ہم نے بنائے ہوا ہے اس میں کوئی مشٹیک نہیں آئے گی اور ٹائم پہ بچے جو ہے اپنا قرآن مجید مکمل کریں گے باقی میں اپنے حوالے سے بتا دوں کہ الحمدللہ باقی ٹیچر بھی ہیں ہمارے پاس تو اب میں صرف جو قائدے کے بچے ہیں اور جو حفظ کے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی کلاسز میں خود لوں گا جو بچے ہمارے پاس قائدہ پڑھتے ہیں اور حفظ پڑھتے ہیں تو ان کی کلاسز میں خود لوں گا باقی ہمارے پاس قاری شوکت صاحب ہے مولانا شوکت صاحب اور مولانا سمیور امان صاحب تو ناظرے کی کلاسیں جتنی بھی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہے باقی میں ان کے ساتھ یہاں پہ بیٹا ہوا ہوں اور ان بچوں کا سبق بزات خود میں الحمدللہ سنوں گا تو والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالکل جو ڈیلی ان کی کلاس ہوتی ہیں جس ٹائم پہ انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ہی کلاس ہوگی لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو چٹی ہرگز نہ کروائیں دوسرا ٹائم بتائیے گا کہ قاری صاحب اس ٹائم پہ ہم گر آئیں گے یا ہم کئی گئے ہوئے جو بھی مسئلہ ہے قاری صاحب اس ٹائم پہ نہیں آج اس ٹائم پہ پڑھا دیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی ٹائم پہ ہی کلاس آپ کے بچوں کے جو ہے لیا جائے گا اور چٹی نہیں آئے گی کیونکہ ہفتے میں ہماری دو چٹیا ہیں آخر میں اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری اس محنت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں ہمارے ادارے کو دن دکنی رانچ چکنی ترقی عطا فرمائیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیرون اللہ حافظ